اسلام علیکم فوڈ پیکیج میں آپ کو خوش شامدید آج میں پکاؤں گی دمبے کا نمکین گوشت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ریسپی صرف نمک ڈال کر تیار کی جاتی ہے مگر میں اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی کالی مرچے بھی شامل کروں گی آپ چاہے تو اسے صرف نمک ڈال کر تیار کر سکتے ہیں جو لوگ نمکین گوشت کھانے کے شوقین ہیں وہ گائی یا بکرے کے گوشت سے بھی نمکین گوشت تیار کر سکتے ہیں اس کو پکانے کا بھی یہی طریقہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دمبے کا نمکین گوشت پکانے کے لیے ہمارے پاس ہے ایک کلو دمبے کا گوشت اس میں ڈالوں گی میں چربی ڈیڑ پہو تقریباً دمبے کی چربی ہے اس کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون کٹی وی کالی مرچ ڈالوں گی میں اس میں چربی کے چھوٹے ٹکڑوں کو آپ پکنے کے لیے چھوڑ دیں اس کو آپ نے بلکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب اس میں سے گی نکل آئے گا تو ہم اسی میں گوشت پکائیں گے چربی کے ٹکڑوں میں سے گی نکل آیا ہے اب آپ اس میں گوشت شامل کر دیں اب اسی چربی کے آئل میں ہم اس کو اچھے طرح سے بھون لیں گے گوشت بھون لیں گے تو اس میں سے سمیل ختم ہو جائے گی گوشت بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال لیں گے اب اس میں ٹھنڈا پانی شامل مت کریں پانی بوائل کریں اور دو گلاس اُبلاوہ پانی اس میں ڈال دیں پھر ہم اس کو کوکر کا ٹھکن بند کر کے دس منٹ تک گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ میں گوشت گل چکا ہے اب اس میں کٹی بھی کالی مشت ڈال لیں یہ تقریباً آدھا ٹیبل سپون ہے اب ہم اسے تب تک بھونیں گے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دیں اور پانی خوشک ہو جائے دمبے کا نمکین گوشت پک کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں گوشت بلکل گل چکا ہے یہ کھانے میں بہت ذائقے دار ہے اس میں چربی کے چھوٹے ٹکڑے ڈالے رہنے دیں اسے آپ نے نکالنا نہیں ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں موسیقی 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 موسیقی